بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عید اور کرفیو ساتھ ساتھ اس کے مطلق بھائی میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا سعودی عرم میں کہ عید والے دن یا عید کے پہلے ایک دن یا بعد میں تین دن آپ گھر سے نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے ہیں یا کس صورت میں باہر نکل سکتے ہیں ان دنوں میں تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ جب تین رمضان کو کرفیو اٹھایا گیا تھا بیس رمضان تھک تو وزارت سید کی طرف سے انانونسمنٹ کی گئی تھی کہ ہم بیس رمضان تک سعودی عرب کے حالات دیکھیں گے اس ویرس کے چلتے ہوئے کیا اس کے کیس بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں اس کے بعد ہی اندازہ لگایا جائے گا یا کہ انانونسمنٹ کی جائے گی کہ کرفیو دوبارہ کمپلیل لگایا جائے گا یا نہیں لگایا جائے گا یا کرفیو مکمل ختم کر دیا جائے گا تو آپ سب بھائیوں کو پتا ہے ابھی بھی سعودی عرب میں صبح نو سے شام پانچ بجے تک کرفیو اٹھایا گیا ہے ماسوائے مکال مکرمہ اور جزان کا ایک بڑا ایریا بیش وہاں بھی چوبیس گھنٹے کا کرفیو چل رکھا ہے حالانکہ مدینہ کے کچھ علاقوں میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو تھا لیکن وہاں سے بھی اٹھا لیا گیا ہے نو سے پانچ بجے تک تو عید کے بھائی جیسے ہی تیس رمضان شروع ہوگا رات بارہ بجے سے تو آپ حضرات تمام جو ہیں وہ کرفیو کے اندر داخل ہو جائیں گے آپ کہیں بھی نہیں نکل سکتے ان پانچ دنوں میں عید کے پانچ دنوں میں بھائی کرفیو ہوگا ایک دن عید سے پہلے ایک دن عید والا اور تین دن بعد میں یہ پانچ دن آپ حضرات اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے لیکن کس صورت میں آپ اپنے گھر سے نکل سکتے ہیں اگر آپ سپر مارکیٹ وغیرہ کہیں جانا ہے آپ نے کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے کوئی امرجنسی کی صورت میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک ادھر سے دو چار ریال کی چیز لی اور اپنے گھر کو آ رہے ہیں تو پکڑے گا تو مشکل ہوگی اس کے علاوہ سپر مارکیٹ وغیرہ آپ جا سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے پٹرول سیٹیسن جا سکتے ہیں ہسپیٹل جا سکتے ہیں میڈیکل سٹور جا سکتے ہیں اور ایک بات بھائی میں آپ کو یہاں وضع کرتا چلوں پانچ سے زائد افراد آپ کہیں بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے اگر آپ پانچ سے زائد افراد کہیں بھی اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ پر پانچ ہزار ریال پر پرسن جرمانہ ہوگا اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کا امرجنسی کی صورت میں جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو ماسک کا ضرور استعمال کیجئے گا ماسک کے بغیر مت نکلے گا کیونکہ ابھی سعودی گورنمنٹ نے اس پر بھی سختی کی ہوئی ہے کہ ہر آدمی جب اپنے گھر سے نکلے تو ماسک ضرور پہنے تو ماسک نہیں ہے اگر آپ کے پاس یہ آپ کو ملنی رہا ہے تو آپ کسی اچھے کپڑے کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے لیے وہ بھی چلے گا تو آپ حضرات کو میں یہاں واضح کرتا چلوں کہ عید کے بھائی پانچ دن کرفیو ہے اس سے پہلے انتیس رمضان تک کرفیو نہیں ہے نہ اس کے بعد کرفیو ہوگا اس کے بعد بھی صبح نو سے شام پانچ بجے تک جو ڈٹیل ہے وہی چلے گی نہ کہ مکمل کرفیو اٹھا لیے جائے گا اس کے بعد بھی ایسے ہی کام چلے گا جیسا کہ اب چل رہا ہے صبح نو سے شانی پانچ بجے تک جن افراد کے پاس تصریح ہے چوبیس گھنٹے کی وہ اس دوران کہیں بھی آ جا سکتے ہیں اپنے کام کے سلسلے میں تصریح پر جو بھی کام لکھا ہوگا اس کے سلسلے میں اس کے علاوہ وہ افراد بھی اپنے شہر کے اندر کہیں بھی نہیں جا سکتے بچ سرط ہے کہ آپ اگر کسی کام کی صورت میں جو پرمیشن پر لکھا ہوا ہے اس کے مطابق جا رہے ہیں تو آپ کسی بھی ٹائنگ جا سکتے ہیں